بات کریں گے تھانے جلے کے انترگت آنے والے اللہنس نگر علاقے کی جہاں ایک ہے پان والے کے خلاف پولیس دوارہ مقدمہ درج کیے جانے کے بعد اس تھانی رہیواسیوں کا گصہ ساتوے آسمان پر پہنچ گیا انہوں نے سڑکوں پر اتر کر پولیس کی اس کاروائی کے خلاف مورچہ کھول دیا ویروت پدرشن کر رہے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہنس نگر کی مدیورتی پولیس نے کتھت پان والے کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کر اسے فسانے کی کوسس کی آپ کو بتا دے کہ اللہنس نگر کے کیمپ کرمانگ تین کے سنتو بیلڈنگ پریسر میں ستھت ہے یہ پان کی دکان جسے چلانے والے کے خلاف مدیورتی پولیس نے مقدمہ درج کیا ہے لیکن اب جھوٹا مقدمہ درج کرنے والے پولیس کرمیوں کے خلاف کاروائی کرنے کی مانگ زور پکڑنے لگی ہے اور اس ویروت پدرشن میں صرف اس تھانی رہواسی نہیں بلکہ ویپاری اور سماجی سنگٹھن کے کارکارتا بھی شامل ہیں اپنے گصے کا اظہار دکانداروں نے اپنے دکان کو بند کر کے کیا ہے اور پولیس کے خلاف نارے بازی کی ہے اس کی جگہ پر ایسے ایماندار لوگوں کو جو اپنا کام کچھ کر کے اپنا گھر چلاتے ہیں ایسے لوگوں کو جھوٹے کے اس میں فسا کے اور ان سے پیسے کی مانگ کرتے ہیں تو ہماری بھی یہی مانگ ہے کہ ان ویپاری بھائیوں کے ساتھ نہ صرف ہم پتر کا بلکہ پورے شہر کی راجنیتک پارٹیاں بھی ایک ساتھ کھڑی ہوں گی اور جو بھی اس میں انوارڈ ہے جو بھی دیٹیکشن برانچ کے سٹاف ہے اور کوئی بھی پولیس والا ہے ان سب کو ایمیٹیٹلی سسپنٹ کیا جائے اور ہم یہ مانگ لے کے کل سی پی آفیس بھی جانے والے ہیں اپنا بھائیوں کے ساتھ یہ بازار اس لیے بند کر رہے گے کچھوں ٹائم پہلے لگ بھگ دو یا تین گھنٹے پہلے پولیس آئی تھی اور ہمارے بازار کا ایک دکان دار ہے شنکر بانوز کر کے تو منیپولیٹ کر کے شنکر کو پولیس اٹھا کے لے گئے پولیس کا کہنا ہے کہ وہاں ڈرکس پڑے تھے حالانکہ ایسا کچھ ہے نہیں تو اس ورد میں ہم سب لوگوں نے بازار بند گئی ہے لیکن ابھی ہم لوگوں نے سنا ہے کہ پولیس بول رہی ہے وہ ڈرکس